دھام کی بنی رہے ممتی باپس ہمیں پچائیے کر کے دیار دیار اپنا بھگت بنائے کے سب کو کرو نہار 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 ماتر پیتر چران کمالی بھونا مہا ماتر پیتر چران کمالی بھگت بنائے کے سب کو کرو نہار ماتر پیتر چران کمالی بھگت بنائے کے سب کو کرو نہار ماتر پیتر چران کمالی بھگت بنائے کے سب کو کرو نہار ماتر پیتر چران کمالی بھگت بنائے کے سب کو کرو نہار ماتر پیتر چران کمالی بھگت بنائے کے سب کو کرو نہار نمائی پردیپاہ جایا لی تو گیاں نمائی پردیپاہ نمائی پردیپاہ نمائی پردیپاہ تک کیو ہے تک کینting موسیقی 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 کو نینترت کرنے کے لیے کام بھی پرماتمہ کا سروب ہے پرماتمہ نے کہا کہ دھرم کے انشار کام میرا سروب ہے سنسار میں جتنی بھی بستویں پرماتمہ نے بنایا ہے نا سب اپیوگی ہے بس ہمیں اور آپ کو اپیوگ کرنا آنا چاہیے بستویں تو ہمیں اپیوگ کرنا ہم جانتے نہیں مجھے کے لیے ہاں کبھی اگر چاکو چھوڑی نہیں ہو تو اپنے بھنڈار رسوئی گھر کی دسہ کیسے ہو سبجی امنیاں کرنا ہے پھلا منیاں کرنا ہے پرساد بنانا ہے تو بینا چاکو کے بنے پر وہی چاکو کسی کے پیٹ میں گھشیڑ دو تو چاکو کا دوسر ہے اپنی بدھی کا دوسر ہے ہر بستویں کو پیوگ کیسے کرنا کب کرنا یہ ہمیں اور آپ کو پرماتمہ نے اسی لیے گیان دیا ہے بدھی دیا ہے بیویک دیا ہے وہ آنا چاہیے مانو جیون کو نیانترت کرنے کے لیے پرماتمہ نے سنسار کی بیوستہ بنانے کے لیے اور آج بڑا سمیں بڑا سندر بیوہ ہو بھگوان شیو جی نے بیوہ میں کوئی جلدی بازی کیا نہیں اب آج کل دیکھنا ہے لوگ ڈانس کرتے ہیں ناجتے ہیں گاتے ہیں اس میں مجھے کوئی اپتی نہیں آئی پر دیکھنا جب بیوہ بیٹھے اس سمیں جو گھر کا گارجیان ہوگا نہ مالک ہوگا وہ اپنے گروہ آچار برامہن سے جو بیوہ کراتے ہوں گے ان کے کان میں بولے گا گروہ جی پنڈی جی جلدی نپٹا دو بھٹا بھٹ لے اسے نپٹا دو کوئی مصیبت آئی ہو ڈانس کرتے سمیں نہیں بچوں کو کہا نپٹا دو دس منٹ میں میک اپ کرنے والا بولے گا تین گھنٹا لگے گا بولے نہیں کوئی بات نہیں ساڑھے تین لگانا پر ست اچھا سجان آئے سب کے لیے سمیں ہیں پر بیدیگ بیوستہ جہاں بیدوان برامہن بید منتر بولتے ہیں جلدی جلدی کرو لگن نکالنے کے لیے دو چار پنڈیتوں سے مہورت نکالیں گے کتنے وجہ کا پھیرا ہے کتنے وجہ کا لگن ہے اور جب ڈانس کرنے لگیں گے وینڈ واجہ تو سب کھانے پینے میں سمجھ چلا جاتا کبھی لگن ملتی نہیں ہے دیان رکھنے کیونکہ اپنے کو مہت تو نہیں ہے وہ گیا ٹھیک ہے تاریخ بن گئی سب لوگ آ گئے یہ بھی ڈمبنا ہے اور جتنے مہا پوروش ہوئے ہیں جتنے ہر چھتر میں کوئی ایک پھیلڈ کی بات نہیں کر رہا نہ میرا کسی سے بیرود ہے نہ کسی سے پریم ہے ٹھیک ہے اپنے سنسار میں رہتے ہیں سب سے نیم پریم بہوار رکھتے ہیں جو بھی سکھر میں ہیں ان کے قوارہ ہمارا دیش ہمارا دھرم ہماری سنسکرتی کا نقصان ہوا ہے ہمارے آپ سے نہیں ہوا ہے چھوٹے موٹے بکتی کیا کریں گے آج ہمارے دیش میں جو بیوستائیں ہیں نا وہ ہمارے اور آپ کے کارن ہیں جو بھی گھٹنائے گھٹ نہیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اور آپ کا دوست ہے ہم اس میں انبالب ہیں پرتکچھ یا اپرتکچھ روپ میں کارن کیا کہ ہمارے دھرم میں چھوٹ زیادہ ہے دوسرے دھرموں میں دوسرے بیوستہ میں اتنی چھوٹ نہیں ہے اپنے کوئی کا دشی کرنا ہے تو کرو نہیں تو کوئی ضرورت نہیں کتھا میں آنا ہو تو آؤ نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی سکھر میں بیٹھے برابر ایک نا ایک پریبار میں بیوہ ہے تھا اور جو مالک تھا لڑکے کا پتا اس نے سوٹ بنوائے بولے بیوہ میں نیا سوٹ پہننا چاہیے نا بنوائے اور اچانک ایسا ٹیلر زیادہ بیجی رہتے ہیں آج کل ہیں وہ آج دوں گا کل دوں گا دیکھوں گا بیچار کروں گا ایسے عرصے کرتے کرتے برابر بیوہ کے پہلی راتری میں دیا آٹھ وزے شوٹ اب بیچارہ لے کر کے گیا گھر میں بیچار کیا کہ چلو تھوڑا ٹائی کر لے نا برابر ہے کی نہیں پریکٹیکل کر لے پہن کر کے کپڑا پہنا پر جو پینٹ تھا نا وہ زیادہ ایک پھوٹ لمبا کر دیا تھا بھول سے گلتی سے ٹیلر لے ارے رام 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 تو میرا پورا سادھی بھی گڑ جائے گی ہے ٹیلر کے یہاں گیا تو دیکھا ٹیلر کا سٹر بند تھا تھک کے چلا گیا اب کیا کریں کیا کریں بولے ٹھیک ہے لنبا ہے بانکی سٹ تو اچھا گھر میں آیا دس گیارہ بچ گئے گھر والی کو کہا یہ جارہ میرا سوٹ ہے نا یہ جو پینٹ ہے نا ایک پھوٹ لمبا ہے اس کو کٹ کر کے ترپائی کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا اس نے کہا آپ کو پینٹ کی چندہ مجھے پورے گھر کی چندہ ابھی سب مہمان آ گئے ہیں سب کو بھو جان پرساد رہنا یہ سب بیوستہ بنانا بولا کوئی بات نہیں ہے اس نے اپنی ماں سے کہا ماں کی عوستہ ستر اچی برس ہے اس نے کہا ماں نے کہا بیٹا کیا کرے مجھے برابر دکھتا نہیں اگر دکھتا ہوتا تو بھی سوئی میں دھاگا جائے گا نہیں تو میں کٹ کر کے ٹھیک کر دیتی اس نے کہا باستوں میں کوئی بات نہیں اپنی بیٹی سے کہا کہا بیٹی ایک کنچی سے لے کر کے ترپائی کر تو کٹ کر کے برابر ایک پھوٹ آئیں بیٹی نے کہا ڈیڈی میرے ہاتھوں میں مہدی لگی ہے نا کپڑا خراب ہو جائے میری مہدی بھی خراب ہو جائے کوئی سننے کو تیار ہوا نہیں آئی پرینام اس کو گصہ لگا پینٹ پھینکا سو گیا ہے وہ لے کل دیکھا جائے گا دوسرا ڈریس بنائیں گے نہیں تو پرانا پہنیں گے برابر پتنی نے دس گیارہ بارہ وجہ تک سب گھر کا کام کیا سب سو گئے اس کو نید برابر آ نہیں رہی تو اس نے کہا باستوں میں ہمارے سوامی پتی نے کہا ہے تو تھوڑا آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ لگے گا اس نے کنچی اٹھائی برابر ایک پھوٹ ناپا کنچی سے کٹنگ کیا ترپائی کر کے رکھ دیا سونے چلی گئی ہے برابر پراتہ کالما کی نید کھولی ہیں اس نے کہا دیکھوں میں